پچھلے ایک ہفتے سے جاری اسرائیل اور فلسطین کے بیچ سنگھرش نے پوری دنیا کو چنتہ میں ڈال دیا ہے جہ اسرائیل اور فلسطین کے چرم پنتی سنگٹن حماس کے بیچ تنافت چرم پر ہے دونوں ہی طرف سے ہو رہی گولی باری میں اب تک دو سو سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں تو یہ گازہ پٹی میں اسرائیل کے ہوای حملوں سے بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے بہت سی بہومنجلہ عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں دوسری اور اسرائیل کے بھیتری شہر کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے حماس نے شکتشالی مسائلوں کے ذریعے اسرائیل پر حملے کی تو وہی حماس کے پیچھے جس دیش کی طاقت کام کر رہی ہے وہ بے پردہ ہو چکی ہے دراصل ہاری میں ایک ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ دوہزار چودے والا حماس نہیں ہے بلکہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو چکا ہے اور اس کے پیچھے ایران کام کر رہا ہے حماس کی طاقت کے پیچھے کام کر رہا ایران اسرائیل اور فلسطین کے بیچ لگاتار سنگرش بڑھتا جا رہا ہے اور حالات لگاتار بگڑتے جا رہے ہیں ان سب کے بیچ فلسطین کی طرف سے چرم پنتھی گھٹ حماس نے مورچہ سمال رکھا ہے جسے لگاتار اسرائیل کی طرف سے مو توڑ جواب بھی دیا جا رہا ہے لیکن اس بار حماس پہلے سے زیادہ طاقتور نظر آ رہا ہے جس نے اسرائیل پر ایک کے بعد ایک ہزاروں مسائلوں سے حملہ کیا وہ بات علاقے کہ اسرائیل کے ٹوم سسٹم نے حماس کے ارادوں پر پانی فیڑ دیا لیکن مانا جا رہا ہے کہ حماس کو اتیادونک مسائل بکست کرنے میں ایران نے مدد کی ہے اور یہ دعویٰ بریٹین کے ٹیلی کرافٹ نے کیا ہے ویسٹن انٹیلیجنس صدقاریوں کے حوالے سے کی گئی اس خبر کے انصار اسلامیک ریولیشنری گارڈ کارڈ کپس کی ایلٹ سینہ کورٹس فورٹس کی دیکھ ریک میں حماس نے اپنے اتیادونک ہتیار تیار کیے دراصل جو ریپورٹ پیش کی گئی ہے اس میں بتایا گیا کہ کورٹس فورٹس کی کمان پچھلے سال تک ایران کے سب سے شکتشالی سینہ کمانڈر قاسم سلیمانی کے ہاتھ میں تھی انہی کی نگرانی میں یہ پورا بھیان چل رہا تھا قاسم سلیمانی کو پچھلے سال ہی شروعات میں ہماری کی ٹرون حملے میں مار گرائے گیا تھا اکوار کے مطابق خوفی عدکاریوں کا کہنا ہے کہ ایران نے حماس کو ضروری تقنیق مہیا کرائی گازہ میں مسائل بنانے کے لیے خود کا پروٹیکشن سیٹ اپ استثابت کرنے کے لیے سلا بھی ایران نہیں تھی اسی کا نتیجہ ہے کہ حماس پہلے کی طلع میں زیادہ شکتشالی طریقے سے حملہ کر رہا ہے دوزار چودے کے اسرائیل فلسطینی سنگھرش کے بعد حماس کی ایران سے بڑھنے لگی نزدی کیا سال دوزار چودے میں اسرائیل اور فلسطین آمنے سامنے آ گئے تھے جس میں جم کر گولہ بارود آسمان میں اڑا تھا اور اسرائیلی سینہ نے حماس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا جس کے بعد سے لگاتار حماس اور ایران قریب آتے چلے گئے ان بیتے پانچ سال میں تیران اور حماس کے بیر سممند کافی مجبوط ہوئے دوزار چودے میں اسرائیلی سینہ کے گازہ پر کیے گئے بھیشن حملے کے بعد پھر سے طاقت جھٹانے کی کوشش میں حماس کو ایران سے مدد ملی حالانکہ سیریا کو لے کر دونوں کے بیچ مدبید ہے حماس کے پربکتہ ابو عبیدہ نے سمرتھن کے لیے ایران کا شکریہ بھی ادا کیا انہوں نے کہا کہ ایران نے ہماری فنڈنگ نہیں روکی خطیاروں کے علاوہ انہیں مدد بھی پہنچائی خوفیہ دکاریوں کا کہنا ہے کہ ان کے گٹ بندن کا ہی نتیجہ ہے کہ حماس اب پہلے سے زیادہ طاقتور دکھ رہا ہے ایک ہفتے میں وہ اسرائیل پر اکتیس سو راکٹ داگ چکا ہے وہ اسرائیل اور فلسطین کے بیچ شروع ہوئے تناف کے دوران حماس نے بدر تھری مسائل دا کی یہ مسائل ایران دوارہ نرمت ہے اور دوزار انیس میں پہلی بار یمن کے ہوتی ودروئیوں نے سعودی عرب کی نترت والے کٹ بندن کے خلاف اس کا استعمال کیا تھا حماس کے نتہ یائیہ سنور نے بھی دوزار انیس میں سویکار کیا تھا کہ اگر ایران کا سمرتن نہیں ملتا تو ہماری مسائل طاقت اتنی نہیں بڑھتی انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس اتنی مسائل ہیں کہ لگتار چھوہ مہینے تک حملے چاری رکھ سکتے ہیں اسرائیل فلسطینی سنگھرچ میں گھا تک مسائل پٹے کی نگاہ ہیں یہ تو تقنیق کے ماملے میں اسرائیل کا کوئی سانی نہیں ہے جس نے حماس کی طرف سے داگی جا رہا ہی مسائلوں کے موں کو اپنے جیفین سسٹم سے بند کر دیا تو وہیں جو مسائل اسرائیل کی طرف سے داگی گئی اس نے گازہ کا نقشہ ہی بتل کر رکھ دیا ہے جس میں کئی بہو منجلہ امارت خندر میں تبدیل ہو چکی ہیں لیکن ان سب کے اتر پوری دنیا کی نگاہیں اسرائیل کی ایک مسائل پر جا کر ٹک گئی ہیں جس سے حالی میں ایک گاڑی پر حملہ کیا گیا تھا جس طرح سے اس گاڑی کو نشانہ بنایا گیا تھا اس سے اٹکلے لگائی جا رہی ہیں کہ اسرائیل نے امریکہ کی ننجا مسائل کی ترج پر اپنا خود کا ہتھیار تیار کیا ہے دراصل سفید رنگ کی ایک کار پر اسرائیلی سینہ نے نشانہ لگایا جس سے کار کے ایک کھڑ کی دروازی اڑ گئے لیکن اس کے علاوہ گاڑی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا جس سے امریکہ کی ننجا مسائل کی چرچہ تیز ہو گئی کیسی طرح کا حال آر نائن ایکس ننجا مسائل سے نشانہ لگانے پر ہوتا ہے دراصل اس مسائل پر دوزار گیارے سے کام کیا جا رہا تھا اس کا پہلا استعمال دوزار سترہ میں القاعدہ کے ڈپٹی لیڈر اب خیر المستری کو سیریم میں مارنے کے لیے کیا گیا تھا اسے لیبیا، ایراک، یمن، سومالیا اور دوزار انیس میں افغانستان میں استعمال کیا جا چکا ہے اسے فلائنگ، گنسو بھی کہتے ہیں اس کا نشانہ اتنا سٹھیک ہے گاڑی میں بیٹے ایک شخص کو مار سکتا ہے اور دوسروں کو نقصان نہیں پہنچے گا کہا جاتا ہے کہ اوباما، اوساما بن لادین کو دوزار گیارے میں اسی سے مارنا چاہتے تھے لیکن پھر نیوی کے سیل ٹیم کو بھیجنے کا فیصلہ کیا دراصل مسائلوں کے دنیا میں ننجا مسائل الگی انداز میں اپنے لکش کو بھیجتی ہے یہ آر نائن ایکس مسائل ہیل فائر راکٹ کے ویرینٹ ہے جن میں ویسپوٹک کی جگہ چھے گھا تک بلیڈ ہوتے ہیں یہ عام طور پر کسی ایک وشیش انسان کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور ویسپوٹ کی جگہ بلیڈ سے کارتے ہیں امریکہ ان کا استعمال لیبیا، سیریا اور عراق میں کر چکا ہے اسرائیل اور امریکہ کی سمبند کو دیکھتے ہوئے چرچہ تیز ہے کہ کیا اسرائیل نے خود ایسا ہتھیار بنا لیا ہے ننجا مسائل حملے میں کار جیسی گاڑیوں کو زیادہ نقصان نہیں ہوتا ہے بس ایک بڑا چھیت ہو جاتا ہے اسے حملہ کرنے پر ویسپوٹ جیسے نشان نہیں ملتے ہیں براک اوباما کی کارکال میں ہیل فائر کا موجیفائیڈ ورجل آر نائن ایکس بنائے گیا تھا مدیپور میں ڈرون حملوں میں ناغرکوں کی موت کے چلتے یہ فینسلہ کیا گیا تھا آتنگ کی مہلاں اور بچوں کے بیچ میں چھپ جایا کرتے تھے کیونکہ اس سے انہیں نشانہ بننے کا ڈر کم ہو جاتا تھا اس حتیار میں ہیل فائر مسائل کا لیزر ٹارگیٹنگ سسٹم ہوتا ہے لیویسپوٹک کی جگہ پینتالیس کلو کا میٹل ہوتا ہے اس میں چھپ لیڈ ہوتے ہیں جو ٹارگیٹ کو ہٹ کرنے سے پہلے کھلتے ہیں ان کے وجہ سے کسی وشیش ٹارگیٹ کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے